پاکستان وسیس اسٹریلیہ کا ماس ہوا جس میں بابر آزم آرزوان عبدالشفیق سبھی پلیئروں نے بہت اچھی شاندار کھیلے لیکن پھر بھی جو ہے نا انہوں نے پہلے کے سٹارٹنگ آور میں 21 آور میں جو ہے نا 134 رن بنایا جس کی وجہ سے یہ ڈیفیڈ تھا کہ تھوڑا سا فاسٹ کھیلتے اس کو کیونکہ اگر تھوڑا سا فاسٹ کھیل جاتا اور بابر آزم نمبر ون بلے باز ہیں اور وہ رہیں گے بھی ابھی تک ہیں وہ نمبر ون بلے باز لیکن ہے یہاں پر جو ہے نا انہیں اچھی پرفارمس کی ضرورت تھی اور اچھی پرفارمس کی ضرورت تھی کیونکہ اسٹریلیہ جو ہے پہلے بیٹنگ کر کے 368 کا رن دے گیا اور کافی مطلب چیز کرنا کافی مشکل تھا اس رن کو لیکن پھر بھی پاکستان نے 305 بنائے اور آٹ ہو گئے سبھی اور لگ بگ 50 آور بھی انہوں نے کھیل لیے لیکن بات یہ ہے کہ میچ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بابر آزم اور رزوان کو جو ہے نا کافی انہوں نے محنت کی اور کافی کاویچ کی لیکن پھر بھی جو ہے نا میچ کو وہ نہ جیت پائے یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اب پاکستان کو آگے والے میچز جو ہے نا وہ ڈٹ کر کھیلنے ہوں گے اور وکراند گپتہ جو کہ انڈیا نے انہوں نے کیا بھی رت عمل سامنے آگیا وہ بھی تھوڑا سا غصے ہو گئے کہ پاکستان ٹیم کو ہو کیا گیا بابر آزم نمبر ون بلے باز رزوان اچھا کھیلتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا اسکور ہار گئے اسٹریلیا سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمنڈ بوکس میں لازمی بتائیں کہ ہار کی کیا وجہ بنی ہوگی موسیقی